کشکول توڑنے کی باتیں کرنے والے آئی ایم ایف موہدے پر خوش عوام پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنے پر اتفاق حکومتی ذرائع کے مطابق موہدے کا علامیہ جل جاری کیا جائے گا عالمی مالیاتی ادارے نے حکومتی اقدامات سے اتفاق کر لیا پاکستان کے بجٹ اہداف سے بھی متفق نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے پاکستان سے باتچیت جاری ہے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے رات گئے ملک کے مختلف شہر زلزلے سے لرز اٹھے اسلام آباد اور آولپنڈی میں زلزلے کے شدید جھٹکے پشاور میاوالی مردان ہنگو شمالی وزیرستان اور گردنوہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے کمالیہ فالیہ اور گردنوہ میں بھی زلزلہ شہری کل میں تیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ نو ریکارڈ مرکز وستی اغوانستان تھا امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے امران خان کہتے ہیں یہ لوگ مہنگائی ختم کرنے نہیں چوری کا پیسہ بچانے ہی آئے تھے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ڈالر سے آلو پیاس چکن اور سبسی تک سب کچھ مہنگا ہو گیا عوام کا جینا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے اور حکومت خود کو چوری کے لائسنس دینے میں لگی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں مزید مہنگائی کا اندیا دے دیا بولے مشکل فیصلے کرنا پڑے تو کریں گے اپنی ناکس کارکردگی کا ملبا پھر پچھلی حکومت پر ڈال دیا بولے معاشی بہران ورسے میں ملا عمران خان کے عوام کو دیے گئے ریلیف کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا پیٹرل سستہ کر کے ہمارے لیے جال بچھایا گیا معاشی حالات مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں بلاول بھٹو کی پیشگوئی کہا عمران خان نے معاشی ڈیل کی خلاف فرضی کی سبسیڈی کے نام پر گیم کھیلا غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک نے معاشی نقصان اٹھایا ہم تجارت چاہتے ہیں بھیگ نہیں مانگیں گے یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزراء کالونی میں تعمیر اور برمت کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری متوقع ان سی او سی کے تحت میڈیا مہم کے لیے چار کروڑ روپے کی گرانڈ کی منظوری کا بھی امکان رہنوہ پی ٹی آئی فروخ حبیب کا رد عمل کہا عوام کو چائے کا ایک کپ پینے کے مشفرے دیے جا رہے ہیں نہ اہل وزیروں کے گھروں کی آرائش کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہیں ملک میں کوئی ذاتی مفاد کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا نیب ترامیم سے زرداری نواز بریم سمیت سب بچ جائیں گے عمران خان کی پریس کانفرنس کہا نیب قوانین میں ہونے والی ترامیم بے شرمی سے کی گئیں جب قانون نہ ہو تو ملک بنانا ریپبلک بن جاتے ہیں نیب قوانین سے گیارہ سو عرب ہڑپ ہو جائیں گے اب بینامی جائدات سے متعلق کوئی نہیں پوچھ سکے گا قومی سلامتی کی پارلمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج سے پہر تین بجے ہوگا عسکری قیادت اغوانستان کی صورتحال پر کمیٹی کو بریفنگ دے گی کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر شرکہ کو اعتماد بلیا جائے گا اجلاس وزیراعظم آفس میں ہوگا ملک میں ساون رد جوبن پر اسلام آباد میں وقف وقفے سے بارش لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں باران رحمت نشیبی علاقے زیرہ پشاور میں بھی موسطہ دھار بارش برباری کے باعث بابو سر ناران شہرہ بند کراچی میں مطلع عبر آلود آج اسلام آباد پنجاب خبر پختنخہ کشمیر اور گلگت بلکستان میں مزید بارشوں کی پیش گوئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ اور معروف قوال امجد سابری کو بچھڑے چھے برس بیٹھ گئے امجد سابری نے نہ صرف پاکستان میں قوالیوں کو جلا بخشی بلکہ لندن امریکہ اور بھارت تک میں اپنی آواز کا جادو جگایا ان کی گائے گئی قوالیاں آج بھی کانوں میں رز گھولتی ہیں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہا بھارت تک میں اپنی آواز کا جایید